اب ہم اپنے لیسن نمبر ایٹ کو دیکھتے ہیں ڈوپلیکیٹنگ اوبجیکٹس کا لیسن ہے اس میں ہم نے دیکھنا ہے کہ اوبجیکٹس کی ڈوپلیکیٹ یا ان کی کوپی بنانے سے مطلق کورل ڈرو کے اندر ہمیں کیا اوپشنز اویلیبل ہیں اس کی لیے میں ایک بلینک پیج پہ آ جاؤں گا پہلے میں ایک اوبجیکٹ آپ کے سامنے ہاں بناتا ہوں ایک سرکل میں نے ہاں ڈرو کیا اور اپنے ڈسٹورٹ ٹول کے ذریعے سے انٹریکٹیو ڈسٹورشن ٹول جو ہے میرا اس کے ذریعے سے اس کی شیپ کو تھوڑا سمیں چینج کر دوں گا تاکہ میں اس کو جیسے کہ آپ نے یہ شیپ پہلے بھی دیکھئے اسانی سے سرکل کے ساتھ انٹریکٹیو ڈسٹورشن ٹول کو میں نے اس پہ اپلائی کیا ہے تو یہ شیپ ہمارے سامنے بن گئی یہ آپ نے پہلے جیسے ان کے اندر بنی ہوئی بھی دیکھی تھی فیل کلر بھی میس پہ کوئی اپلائی کر دیتا ہوں یہ ہمارا ایک اپجیکٹ یہاں بن گئے اب ہم دیکھیں کہ ہمارے پاس ایک تو اس کی ڈپلیکیٹ بنانے سے متعلق جو آپشن ہے وہ ہمارے پاس ایڈٹ کے اندر ہے جو کہ اکثر ہم استعمال کرتے ہیں وہ کوپی اور پیسٹ کی کمانڈ ہے کوپی اور پیسٹ کی کمانڈ جو ہے وہ اس طریقے سے کام کرتے ہیں کہ جب آپ کسی اپجیکٹ کو کوپی کرتے ہیں تو ونڈوز کے کلپ بورڈ کے اوپر آپ کا اپجیکٹ کوپی ہو جاتا ہے یعنی اس پروگرام سے باہر ایک دوسرے پروگرام میں جو ونڈوز کے اندر کلپ بورڈ کا پروگرام ہے اس کے اندر یہ اپجیکٹ کی کوپی بن جاتی ہے اور جب ہم پیسٹ کرتے ہیں تو دوبارہ سے یہ اپجیکٹ کلپ بورڈ سے واپس ہمارے پروگرام میں آتا ہے اور پیسٹ ہو جاتا ہے جیسے کہ ہمیں اس کی ایک ڈپلیکیٹ مل جاتی ہے اس کو ہم کسی وقت مقصد کے لیے کہیں اور استعمال کر سکتے ہیں لیکن ہمارے پاس یہاں کورل رو کے اندر رہتے ہوئے اس کی کوپی بنانے سے متعلق اس کی دوپلیکٹ بنانے سے متعلق جو آپشنز ہیں اس کو ہم نے یہاں دیکھنا ہے ہمارے ایڈٹ کے اندر ہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس ایک رپیٹ کی کمانڈ ہے کنٹرول آر یہ ایکشن کو رپیٹ کرنے سے متعلق ہے اس کو ہم بعد میں دیکھیں گے پہلے ہم ڈوپلیکیٹ کو دیکھیں گے کنٹرول ڈی کس طریقے سے کام کرتا ہے آپ دیکھیں کہ اوبجیکٹ ہم نے بنایا ہے اس کے اوپر ابھی ہم نے کنٹرول سی کی کمانڈ اپلائی نہیں کی ہم اس کے اوپر کنٹرول ڈی کی کمانڈ اپلائی کرتے ہیں کنٹرول ڈی یا ایڈٹ میں جا کے ڈوپلیکیٹ کی کمانڈ تو آپ نے دیکھا کہ اس اوبجیکٹ کی ایک کوپی میرے سب نے بن گئی اور اس کو میں الگ سے اب کسی بھی جگہ استعمال کر سکتا ہوں اس کے بعد جو ہمارے پاس کنٹرول ڈی کی جو ریپیٹ کی کمانڈ ہے وہ ان فیکٹ ہمارے اس ایکشن کو ریپیٹ کرتی ہے جو ہم نے ایک مرتبہ کیا ہوتا ہے اگر ہم کوئی ایکشن ہم نے نہ کیا ہو تو کنٹرول ڈی کی کمانڈ جو ہمارے اوبجیکٹ پہ اپلائی نہیں ہوتی دیکھئے کہ جیسے میں نے ابھی کنٹرول ڈی کی میں کمانڈ اس اوبجیکٹ پہ اپلائی کر رہا ہوں تو اس میں صرف وہی مومنٹ آ رہی ہے جو میں نے دی تھی اسی ایکشن کو یہ ریپیٹ کر رہا ہے لیکن اگر میں کسی بھی موقع پر کنٹرول ڈی کرتا ہوں تو یہ اس کی ڈپلیکٹ بنائے گا لیکن اگر ڈپلیکٹ بنا کے جیسے میں نے اس اوبجیکٹ کی ایک ڈپلیکٹ بنائی اس طرح سے اب اگر میں کنٹرول آر اپلائی کروں گا تو وہ اسی طریقے سے مزید ڈپلیکٹ اسی اینگل سے روٹیٹ کر کے اس اوبجیکٹ کی بناتا چلا جائے گا اس کو مزید کلیریفائی کرنے کے لیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جیسے میں نے ایک اوبجیکٹ آپ کے سامنے یہاں ایک شیپ ڈراؤ کرتا ہوں آپ دیکھئے کہ ایک پولیگون ٹول سے میں نے یہاں ایک شیپ بنائی اب میں اس کے پر کنٹرول آر کی کمانڈ اپلائی کرتا ہوں جس سے اس پہ کوئی فرق نہیں بڑھا کیونکہ میں نے اس کو صرف کریٹ کیا ہے اس پہ کوئی ایکشن میں نے اپلائی نہیں کیا لیکن اگر میں اس پہ کنٹرول ڈ کی کمانڈ اپلائی کروں تو فوراں سے اس کی ایک ڈوپلیکٹ میرے سامنے بنی ہوئی آ جاتی ہے اگر اس ڈوپلیکٹ کو میں کوئی ایکشن دوں بل فرض میں اس کو تھوڑا سا روٹیٹ کرتا ہوں اب اگر میں کنٹرول آر کی کمانڈ اپلائی کروں گا تو وہ اسی ایکشن کو دوبارہ سے ریپیٹ کرتا چلا جائے گا اگر میں نے اس کی ڈوپلیکٹ بنائی ہوتی تو یہ اسی طرح اس کی ڈوپلیکٹ بناتا چلا جاتا یعنی اس ایکشن کو میرے ریپیٹ کرتا جاتا تو ڈوپلیکٹ بنانے سے متعلق جو ہمیں اپشن ایک نئی کورلڈ رو میں اویلیبل ہے وہ کنٹرول ڈ کی ہے کسی بھی اوبجیکٹ کی کسی بھی موقع میں ہم نے کاپی بنانی ہو تو ہمیں کنٹرول سی اور کنٹرول وی یعنی کاپی پیسٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہم سٹیٹ اویس اوبجیکٹ پہ اس کی سیلیکشن لے کے کنٹرول ڈ کے ذریعے سے اس کی ایک ڈوپلیکٹ بنا لیتے ہیں جس کو کہ ہم فوری طور پہ کہیں اور استعمال کر سکتے ہیں اور کنٹرول آر کی جو کمانڈ ہے وہ کسی بھی ایکشن کو روپیٹ کرتی ہے یعنی کوئی ایکشن اگر ہم نے لیا ہے بل فرض آپ دیکھیں کہ میں نے روٹیٹ ہینڈلز کے ذریعے سے اس کے انکر پوائنٹ کو میں کورنر پہ موف کر دیتا ہوں تاکہ یہ سرکولیٹ اس انکر پوائنٹ کے گرد کرے اس کو میں نے اس طرح روٹیٹ کیا اور ماوس کے لیفٹ بٹن کو پریس کیے ہوئے میں نے ساتھ ہی رائٹ بٹن پریس کر دیا تو یہ اس کی کوپی ہم بن گی اس کو میں ابھی دوبارہ سے آپ کو بتاؤں گا لیکن اس ایکشن کو کرنے کے بعد اگر اب میں کنٹرول آر کی کمانڈ اپلائی کرتا ہوں تو آپ دیکھیں کہ اس ایکشن کو اس نے ریپیٹ کیا اور چند لمحوں کے اندر ایک ڈیزائن آپ کے سامنے بن گیا جو ہماری ایک سرکل سے یہ ہمارا انٹریکٹیو ڈسٹورشن ٹول اس پر اپلائی ہوا تھا پھر ہم نے روٹیٹ کیا ہے اس کو اور کنٹرول آر کے ذریعے سے اس کمانڈ کو روپیٹ کیا ہے تو ہمارے سے ہم نے بلکل ایک بیلنس جو ہے وہ ڈیزائن بن گیا ہے جو ہر لحاظ سے مناسب اس کے انگلز ہیں سارے کہیں بھی اس کے اندر کوئی کٹ ریگولر مومنٹ نہیں ہوئی بھی دوبارہ سے سمجھتے ہیں اس بات کو اس کو ہم ڈلیٹ کر دیتے ہیں ہم نے ایک اوبجیکٹ بنایا ہے یہ ہمارا اوبجیکٹ ہے جو ہم نے سرکل سے انٹریکٹیو ڈسٹورشن ٹول اس پر اپلائی کیا ہے تو یہ شیپ ہمارے سب نے بنی ہے اگر میں کسی بھی موقع پر کنٹرول دی کی کمانڈ اس پر اپلائی کروں تو اس کی ایک ڈپلیکٹ بن جائے گی اگر میں اس کو کوئی ایکشن دوں اور کنٹرول آر کی کمانڈ اپلائی کروں تو وہ ایکشن ریپیٹ ہوتا چلا جائے گا اس سے بھی اس کی ڈپلیکٹ اگر میں نے بنائی ہے تو ڈپلیکٹ بنتی چلی جائیں گی اس کو میں یہاں سے ڈلیٹ کر دیتا ہوں ایک دوسری اوبشن جو ہمارے پاس اوبجیکٹ کی ڈپلیکٹ بنانے سے متعلق ہے جو بہت ہی آسان ہے اور بہت ہی اس کو استعمال کرنا آسان ہے کم وقت میں اور فوری طور پر آپ اس کی ایک کاپی بنا سکتے ہیں کی بورڈ شارٹ کٹ بھی اپلائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے کسی مینیو کی کمانڈ میں آپ کو جانے کی ضرورت نہیں ہے آپ اس اوبجیکٹ کو ماؤس کے لیفٹ بٹن کے ساتھ ڈریک کر کے ایک دوسری جگہ لے کے جاتے ہیں اور آپ یہاں جا کے سوچتے ہیں کہ مجھے یہاں اس کی ایک کاپی چاہیے تو آپ لیفٹ بٹن کو پریس کیے ہوئے ہی اس کو چھوڑے بغیر آپ ماؤس کا رائٹ بٹن بھی کلک کریں گے جیسے آپ دیکھیں کہ میں نے کلک کیا تو میرے ایرو کے ساتھ ایک چھوٹا سا پلس کا سائن بننا ہوا نظر آیا اب میں اس کو دونوں بٹن میں نے ریلیز کیے تو آپ دیکھیں کہ اس کی ایک ڈوپلیکٹ میرے سامنے فوری طور پر بنی ہوئی آگئی بالفرض میں نے ان دونوں اوبجیکٹ کو سیلیکٹ کیا ان کو یہاں سے موو کیا جس وقت میں ماؤس کا لیفٹ بٹن ریلیز کروں گا تو یہ موو ہو جائیں گے لیکن ابھی لیفٹ بٹن کو ریلیز کیے بغیر اگر میں رائٹ بٹن کو کلک کر دوں تو اس کی ایک ڈوپلیکٹ اس جگہ بن جائے گی تو یہ ہمارا ڈوپلیکٹنگ آبجیکٹس کا لیسن یہاں کمپلیٹ ہوا اس لیسن میں اگر کسی قسم کا کنفیوجن ہو تو آپ یہی نمبر جو آپ کو سکرین پہ دیئے گئے ہیں اکیڈمی اف کممینکیشن آرٹس اسلامی کے اکیڈمی اف کممینکیشن آرٹس کے اس پہ آپ رابطہ کر کے ہم سے پوچھ سکتے ہیں لیکن مناسب یہ ہے کہ آپ اس ویڈیو کو ایک دفعہ سے زیادہ دیکھیں کیونکہ یہ جو کمانڈز ہیں ڈوپلیکٹ ریپیٹ اور ماوس کے بٹنز کے ساتھ ڈوپلیکٹ بنانے کی آپشنز ہیں یہ بہت زیادہ استعمال ہوتی ہیں ہمارے کسی پروجیکٹ کو کرتے ہوئے اگر ہم نے کبھی بھی کسی کی کاپی بنانی ہو تو ہم کاپی پیسٹ کی کمانڈ کبھی بھی یوز نہیں کرتے عام طور پر کیونکہ یہ کافی ٹائم لیتی ہیں اس سے ہمارا جو اوبجیکٹ ہے وہ پہلے کلپ بوڈ پہ جاتا ہے اور کلپ بوڈ سے دوبارہ سے پروگرام میں آتا ہے اور اگر کوئی بڑا اوبجیکٹ تھوڑا کمپلیکس ڈرائنگ ہماری ہو تو وہ کافی زیادہ ٹائم ہمارا اس میں ضائع ہو جاتا ہے تو ڈوپلیکٹ کی کمانڈ کنٹرول ڈ ریپیٹ ایکشن کی کمانڈ کنٹرول آر اور ماوس کے لیفٹ بٹن کو پریس کیے ہوئے اگر ہم رائٹ کو پریس کریں تو اس سے جو کاپی ہو جاتا ہے ہمارا اوبجیکٹ اس کو ہم نے اپنے لیسن نمبر ایٹ کے اندر دیکھا ہے اب ہم چلتے ہیں اپنے اگلے لیسن یعنی لیسن نمبر نائن کی طرف